بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فورٹ سیون نیوز اور میں ہوں نازیہ چودری نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر کلابداللہ روغانی روڈ پر لیوز فورس کی کاروئی میں بدنام زمانہ ڈاکو گرفتہ ڈپٹی کمیشنر شفقت انور شہوانی اور اسسسٹنٹ کمیشنر سید سمی اللہ آغا کی ہدایت پر لیوز فورس نے روغانی روڈ کے علاقے میں نائب رسالدار محمد حنیفیہ اور گل ماما حوالدار کی سربراہی میں کاروئی کرتے ہوئے بدنام زمانہ ڈاکو اسمت اللہ کو گرفتہ کر کے ان سے پسٹل برامت کر لیا اور لیوز نے مقدمہ درچ کر کے ان سے تفتیش شروع کر دی محکمہ انہار کے سب انجینئر کی گھنڈا غردی کی غریب محنت کش کے لاکھوں روپے کے درخت کٹوا دیئے محکمہ انہار کے سب انجینئر راشید گجر نے مخالفین سے باری رشوت لے کر غریب محنت کش کے ملکیتی رکبہ سے درخت کٹوا دیئے علاقہ مکینوں کا سب انجینئر کے خلاف احتجاج انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کمیشنر ڈیرہ غازی خان اور عالی افسران سے فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے چمن بارڈر کے راستے افغانستان سے آنے والے بوسے کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے چمن شہر میں بوسے کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور چمن شہر کی بوسا منڈی خالی ہو گئی ہے اور لوگ پریشان ہیں وہ اپنے جانوروں کو کیا کھلائیں گے بوسا فروہت کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ پہلے ہر جمعے رات کو بوسا کے ٹریکٹرڈز کو چمن بارڈر کے راستے افغانستان سے لانے کی اجازت دی جاتی تھی مگر وہ بھی بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے چمن شہر میں بوسا نایاب ہو گیا ہے مخدوم پور کے نواہی علاقہ محمد پور اتار خو جیاں والا بجلی کا پل گر گیا ٹرانس فارمر میں آگ لگ گئی سے گھنٹے گزرنے کے بعد بھی واپڈا ٹیم نہ پہنچی ایسٹی اور واپڈا کبیر والا لائن سپریڈنٹ کو اطلاع دی گئی مگر تاحال کوئی بھی اہل کار موقع پر نہ پہنچا اہل علاقہ کا شدید احتجاج ایک سال سے مسئلہ تھا خمبے کا ہم بار بار دفتر میں بھی گئے ہیں اور ان کے وہ جو عملہ ادھر آیا بھی تھا وزرڈ بھی کار گیا ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا چمن ڈپٹی کمیشنر شفقت انور شہوانی کی ادایت پر اے ڈی سی یاسری اقبال دشتی کا ہی کار ہوئی اے ڈی سی ری نیو یاسری اقبال دشتی کا شہر میں بیکری کے کار خانوں پر چھاپا مرگی کے پورٹی فارم پر بھی چھاپے پانی دکاندار گرفتار کر لئے گئے صفائی کا خیال نہ رکھنے اور کھانے پینے کی ایشیا میں ملاوٹ پر پانی دکانداروں کو گرفتار کیا گیا دکانداروں کو جرمانے کی ادائیگی اور وارننگ کے بعد چھوڑیں گے ناکس ایشیا فروہت کرنے اور صفائی کا خیال نہ رکھنے والوں کے خلاف کار ہوئی جاری رہے گی اے ڈی سی یاسری اقبال بوانہ تھانہ لنگرانہ پولیس کی کار ہوئی نجائز اسلحہ برامد ہونے پر پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے تین بندوقیں دو پسٹلز اور گولیاں برامد ہوئیں گرفتار ملزمان میں وقار اسلم، عابید، فیاض اور یاسین شامل ہیں ملزمان کے خلاف تھانہ لنگرانہ میں مقدمات درش کر لیے گئے ہیڈلینگز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.life47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید جوائن بھی کر سکتے ہیں فیسبوک اور یوٹیوب پر موسیقی